الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد ماہ نور و سرور ماہ رمضان المبارک کی بابرکت پرکیف خوبصورت گھڑیاں اللہ نے ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کو نصیب کی ہیں اللہ تعالی اس ماہ مبارک کو عالم اسلام کے لیے باعث خیر و برکت اور اس کی رحمتوں کے صدق اللہ تعالی امت کو اروج اور باق پناتا فرمائے آج رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں پہلی تربیجتی نشست ہے آج کی گفتگو میں عقیدہ توحید کے تعلق سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہیں اور میں نے یہ ارز کرنا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی زندگی پر کس طرح کے روحانی اثرات مرتب کرتا ہے جس عقیدے کا انسان ہوتا ہے جس نظریہ کو وہ مانتا اور جانتا ہے اس کے لازمی اثرات اس کی روحانی زندگی پر ہوتے ہیں اسلامی عقائد میں سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اسے یقتہ اور تنہا ماننا ذات و صفات میں کسی کو کبھی شریک نہ ٹھہرانا یہ عقیدہ توحید ہے اسی نظریہ کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوض فرمایا یہی عقیدہ توحید ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل غلامی سے بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے اور پھر وہ انسان کی زندگی میں اور اس کی طبیعت میں انقلاب برپا کر دیتا ہے قرآن حکیم کی معروف مختصر جامع اور انتہائی بابرکت سورہ سورہ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ہو اللہ احد تم فرماؤ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے ولم یقل لہو کفواً احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی جوڑ نہیں اللہ تبارک وطالعہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالی بے نیاز ہے کھانے سے پینے سے تکن سے سونے سے جاگنے سے اونگ سے اللہ بے نیاز ہے اللہ تبارک وطالعہ کہ نہ کوئی اولاد ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں یہ مضبوط عقیدہ کائنات کا خالق مالک رازق عزتیں اور زلتیں جس کی حکمت کا تقاضہ ہیں وہ اللہ تعالی ہے اپنے بندوں پر نہائیت مہربان ہے کرم فرمانے والا ہے رحمت کرنے والا ہے غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرنے والا ہے وہ کریم مالک جو دریاؤں میں مچھلیوں کو جو بلوں میں چیونٹیوں کو پتھروں میں کیڑوں کو جو ہر کونے میں ہر مقام پہ بسنے والے انسانوں کو رزق عطا کرتا ہے مالک حقیقی ہے خالق حقیقی ہے رازق حقیقی ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ستار ہے غفار ہے وہ اپنی شانوں صفتوں کمالات اور اسمائے مبارکہ میں ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے یقتہ و تنہا ہے اور اتنا کریم ہے کہ جس طرح کا بندہ اس کے ساتھ گمان کرتا ہے مالک اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ فرما دیتا ہے مانگنے والوں کو رزق بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے صحت بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے عمر بھی دیتا ہے اور دیتا ہے تو بے عشاہ بھی دیتا ہے اور دیتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ انسانیت لیتے لیتے تھک جاتی ہے لیکن مالک کی اتائیں جاری رہتی ہیں فرمایا بس ایک بات کا خیال رکھنا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا بہت زیادہ تفصیلات نہیں مسلم شریف کی ایک حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا جس نے گویا بروز قیامت رب سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو بندہ جنت میں جائے گا ختم ہو گئی بات اور فرمایا جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ ماذا اللہ وہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا وہ بندہ دوزخ میں جائے گا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خوبصورت جامع اور معنویت سے بھرپور روایت نے عقیدہ التحید پورے کا پورا سمیٹ کے رکھ دیا اور اس کے جو نتائج ہیں اور اس کا جو لازمی اور آخری نتیجہ ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ عقیدہ التحید اور رسالت کا قائل جنتی ہے اور اگر کسی مقام پر معاذ اللہ اللہ کی ذات و صفات میں کو کسی کو شریک سمجھتا ہے تو وہ جہنمی ہے اب یہ عقیدہ التحید کہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اللہ کو بینعاز مانے اللہ تبارک و تعالی کو ہی رازق اور خالق مانے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہی اس کا بھروسہ ہو پھر اگر عقیدہ التحید اس کا مضبوط ہو تو اس کی روحانی زندگی پر اس کی اثرات کیا ہوتے ہیں دس باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے عقیدہ التحید کے جو روحانی اثرات ہیں انسان کے وجود کو روح کو ذہن کو قوت اور توانائی جو یہ عقیدہ دیتا ہے وہ دس باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہوں کہ طاقتور ترین اور مضبوط ترین اور وسیع ذہن اور وسیع القلب اور وسیع المزاج شخصیت عقیدہ التحید ترتیب دیتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی توحید کا ماننے والا ہوتا ہے تو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا لسانی بنیادوں پر علاقائی بنیادوں پر رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا تنگ نظری نہیں پیدا ہوتی عقیدہ توحید کی برکت سے تو مسلمان کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا عقیدہ توحید کا ماننے والا توحید اور رسالت کا ماننے والا دروازہ رسول کی گدائی کرنے والا اس کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے دل بہت بڑا ہوتا ہے اس کا مشرب وسیع و ذرفی ہوتا ہے اس کے مزاج میں وسط ہوتی ہے اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے تیرے بازو کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی توحید کی ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اب تو کسی وطن میں باندھ نہیں ہو سکتا اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے پھر ساری دنیا تیرا وطن ہے چونکہ ساری دھرتی اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو غلام ہے تو مصطفی ہے لہذا مسلمان عقیدہ توحید والا کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا وہ بڑی بات کرتا ہے بڑی سوچ رکھتا ہے بڑے ارادے کرتا ہے بڑے منصوبے بناتا ہے اس کی اٹھان بڑی ہوتی ہے اس کا باکپن بڑا ہوتا ہے اس کا بات کرنا بڑا وسط رکھتا ہے اس کے ظرف میں بڑی گنجائش ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر بلا کی غیرت پیدا کرتا ہے اس لیے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالی ہے اس میں عزت نفس پیدا ہوتی وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا وہ کہتا ہے میں کسی سے کیوں ڈروں میں کسی دنیا دار کے سامنے سہما سہما کیوں رہوں وہ کسی مقام پر بھی اپنی عزت نفس کو دعو پہ نہیں لگاتا کیونکہ طاقتوں کا مالک تو اللہ اکبر ہے باقی سب انسان چھوٹے ہیں پست ہیں کوئی بڑا ہے جسے رب بڑائی عطا کرے جسے اللہ عزت عطا کرے جسے اللہ وقار عطا کرے جسے اللہ تبارک وطالہ شان عطا کرے پھر تیسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر آجزی پیدا کرتا ہے متقبر نہیں ہونے دیتا کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے انسان کہ تو پیشانی اس کی رب کے حضور جھکتی جاتی اللہ تعالی اس کو عطا کرتا جاتا ہے تو جیسے جیسے درخت کو پھال لگتا جاتا ہے ٹہنیاں جھکتی جاتی اس کی آجزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لئے آجزی کرے اللہ اسے عزت عطا فرماتا عقیدہ توحید انسان کے اندر عجز پیدا کرتا ہے اس کے مزاج میں جھکاؤ پیدا کرتا ہے انانیت تکبر ان بیماریوں سے اسے نکال دیتا چوتھی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا انسان وہ جانتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے کبھی بھی عقیدہ توحید کا رکھنے والا انسان کبھی بھی نائنصاف نہیں ہوتا ظالم نہیں ہوتا وہ عادل ہوتا ہے نائنصاف ہی نہیں کرتا کیوں 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 اسے پتا ہوتا ہے اگر میں تھوڑی سی یہاں نائنصاف ہی کروں گا تو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے صبح قیامت انصاف کر دے گا ہر ظلم کا عصاب دینا پڑے گا مجھے قیامت کے جن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے لہذا عقیدہ توحید انسان کو منصف مزاج بنا دیتا ہے اللہ رسول کے ماننے والے کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے نائنصاف یا نہیں کرتے پھر پانچمی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا شخص جو ہوتا ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا اس کا دل نہیں کبھی ٹوٹتا اس کے مزاج کے اندر کبھی کمزوری واقعہ نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے کہا ہے تم نے کبھی اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہو نا اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا تو عقیدہ توحید انسان کے مزاج کو شگفتہ رکھتا ہے کھلا ہوا رکھتا ہے تازہ دم رکھتا ہے امیدیں ہر وقت برقرار رہتی ہیں مزاج ہر وقت تازہ رہتا ہے طبیعت میں ہر وقت اٹھان رہتی کچھ کرنے کا جذبہ ہر وقت بیدار رہتا سستیوں سے نکاہتوں سے کمزوریوں سے کمزور باتوں سے عقیدہ توحید کا ماننے والا بچا رہتا رہتا ہے روحانی تازگی نصیب ہوتی چھٹی بات عقیدہ توحید رکھنے والے آدمی کے اندر عزم بہت ہوتا ہے حوصلہ بہت ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا آدمی جو کام بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے جو کام انسان دنیاوی لالت کے لیے کرے ہرس و حوص کے لیے کرے وہ کام بندے کو تھکا دیتے محدود کر دیتے کمزوری اس میں ظاہر ہوتی لیکن جب بندہ رضا الہی کے لیے نکلتا ہے پھر عظم ہے حوصلہ ہے پھر تو انسان جان بھی خوشی خوشی دے دیتا ہے پھر تو سر کٹانے میں بھی لطف آتا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے عقیدہ توحید نے مضبوط کر دیا عظم پیدا کیا حوصلہ پیدا کیا اور ساتھویں بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کو کمزوری سے نکالتا بہادر کر دیتا بندے کو اس لیے کہ وہ زبردست طاقت والے رب کا ماننے والا ہے واللہ جل جلالہ کا ماننے والا واللہ ہوا اکبر کا ماننے والا لہذا اس کے اندر بہادری ہوتی ہے وہ بزدل نہیں ہوتا وہ کمزور بات نہیں کرتا اس کے لہجے کا دب دب بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ عظیم ہیں کسی عظیم کو ماننے والا اللہ رسول کی مدد اور نسرت کا دامن اس نے تھاما ہوا اور یہ جدر جاتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور پھر آٹھویں بات یہ ہے عقیدہ توحید انسان کے اندر بے نیازی پیدا کرتا ہے کنات پیدا کرتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ عزت ہو حکومت ہو رزق ہو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں لہذا وہ بندوں کی دنیا داروں کی مالداروں کی عیسائی بے اقتدار لوگوں کتنی پرواہ نہیں کرتا اسی کسے دے کچھ نہیں جلگ دے نہ کچھ سادہ در دی وہ کہتا ہے سب اللہ نے دینا ہے میں رب رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھوں گا میں ادھر در 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 شان بے نیازی اس لیے آپ کبھی دیکھیں اللہ کے بندوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جناب ابو زرغ فاری سیدنا فاروق عظم حضرت مولا علی شیر خدا علیہ مردوان کبھی ان کو دیکھیں لباس سادہ انداز سادہ لیکن کیا شان ہے کیا انداز ہے اللہ تیرے بندوں کی کیا عظمت ہے جہاں بیٹھتے ہیں رون کے نرالی ہیں جو ارادے کرتے ہیں ان ارادوں میں طاقتیں خدای ہیں بے نیازی ہیں بے پرواہ ہیں دنیا سے اپنے رستوں کا تعین خود کرتے ہیں ہواوں کے روح پھیر دیتے ہیں عقیدہ توحید نے بے نیاز کر دیا اقبال کہنے لگے دوالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا ہی جب سے مالک تیرے ساتھ آشنا ہوئے ہم تو دنیا سے بے نیاز ہو گئے بے گانہ ہو گئے اور پھر نامی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا قانون کا پبند ہوتا ہے اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے میرا اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے اسے پتا ہوتا ہے اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے باتن کو بھی دیکھتا ہے لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے محتاط رہنا تو جسے یہ یقین کامل ہو میرا رب مجھے دیکھ دسمی بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر خوت اور مساوات کو پیدا کرتا ہے انسان سمجھتا یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کرتا ہے وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا لوگوں سے پیار کرتا ہے رب کی مخلوق اسے اچھی لگتی حضور نے فرمایا مخلوق اللہ کا کمبہ ہے جب وہ عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے پھر مساوات کرتا ہے پھر انسانوں کو حقیر نہیں جانتا پھر وہ اللہ کے بندوں کو مسلمانوں کو رسول کریم کے غلاموں کو غلامی کی نسبت سے ساتھ بٹھا کر فقر محسوس کرتا کسی بھی مسلمان صحیح العقیدہ کو پاس بٹھا کے اسے گھٹن محسوس نہیں ہوتی یہ دس باتیں ایسی ہیں جو روح کو تازہ کر دیں جو طبیعت میں ایک نورانیت پیدا کر دیں جو مزاج کو شگفتہ کر دیں یہ کب نصیب ہوتی ہیں جب عقیدہ توحید ملتا ہے دس باتیں عرس کی ہیں اللہ تعالی مسلمانوں میں یہ پیدا کر دے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے اور آپ یقین کرے اگر یہ دس باتیں پیدا ہو جائیں تو انسائٹی بھی گئی دپریشن بھی گیا ٹینشن بھی گئی اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں میری بات نہیں سنرا فلاں میرا خیال نہیں رکھتا ان ساری باتوں سے انسان گیا جس کے پیچھے رب رسول ہو سے کسی اور کی حاجت رہی نہیں جاتی اللہ تبارک و تعالی عقیدہ تحید و رسالت کی مضبوطی عطا کرے وما علینا اللہ البلاہ المبین